تو یہاں پر ابھی میں کرنے لگی تھی اپنی بلیچ اور یہ یہاں پر ایک چیز ہے جو میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ میری سسٹر نے مجھے دی تھی یہ یہاں پر فائنلی ہمارے جو کارپیٹس تھے وہ آ چکے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کو جو مزے دار سا فلوگ ہے وہ ہو چکا ہے سٹارٹ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے نیولی سبسکرائب کیا ہے ستھائنکی سو مچ فور سبسکرائبنگ می اور ایوری ڈی میرا جو نیو فلوگ ہے وہ آ جاتا ہے آپ لوگوں نے روزانہ آنا ہے سیم ٹائم پر میرے چانل پر اور آپ کو نیو اور مزے دار سی جو ویڈیو ہے وہ مل جائے گے خیر یہاں پر ابھی بس ایشو کو جو ہے میں نے کپڑے بغیرہ چینج کروایا تھے مجھے کیوٹ لگ رہی تھی میں نے کہا اس کے لکھ جو ہے وہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر بادل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بلیک آئے ہوئے ہیں بتانی کیوں اور یہاں سے تو جو ہے وہ کالے بادل ختم ہونے کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور ہلا کے باہر جو ہے وہ دھوپ بھی نکلی بھی ہے لیکن آئی تھنک کہ رات میں یا کل میں شاید دوبارہ سے بارش نہ آ جائے کیونکہ ویڈر جو ہے وہ اس طرح کا ہے اور ابھی یہاں پر مجھے سٹارٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ غلی بھوک اور دل کر رہا تھا میرا انڈے والا جو شامی برگر ہے وہ کھانے کا تو یہاں پر میں نے بنا لیا ہے شامی برگر اور باہر کا جو ویڈر ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھائی دی ہے کبھی جو ہے وہ دھوپ نکل آتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ویڈر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ جیسے ڈارک والے سے جو کلاوڈز ہوتے ہیں وہ تو خیر یہاں پر میں گھڑی بھی اپنی ونڈو کا جو ویو ہوں اس کو انجوائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں انجوائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر کچھ میرے پاس جو ہے وہ چکن پڑا ہوا تھا اور ابھی جیسا کہ گھرمیاں آ گئی ہیں تو دوپہر میں دل کرتا ہے کہ لنچ میں کچھ نہ کچھ مزیدار سا ہو تو اس ٹائم پر بندہ سپیگیٹی بنا لے پاسٹا بنا لے کچھ بھی بنا لے کچھ نہ ہو تو آپ ریپ بنا لیں مطلب کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ میرینیٹ ہوا با رکھا ہو تو یہاں پر میرے پاس کچھ چکن تھا تو اس کو میں یہاں پر جو ہوں میں نے سوچا ہے میرینیٹ کر کے رکھنوں تاکہ پھر دوپہر میں جب بھی آپ کا دل کرے کچھ کھانے کا تو کوئی دو تین ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے کیونکہ میرا دوپہر میں کچھ زیادہ اچھا اور مزے کا جو ہے وہ چٹ پٹا سا کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی فریج میں جنر سے فری ہونے کے بعد ابھی رائن کو لے کے ہم لوگ آکھے تھے باہر کیونکہ رائن نے شور ڈال دیا تھا مجھے ٹائز جو ہیں وہ لینے جانا ہی ہے اور بچے جو ہیں ویسی آج کل باہر نہیں جا رہے تو اتنا زیادہ بور ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر ہم بچوں کو شام کو لازمی کوئی ٹائز لے دیتے ہیں انہوں نے جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی گھر کے پاس ٹور ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ میرا پلان تھا کہ یہاں پہ میں اکیلی آؤں گی بڑی ڈیٹیل سے آؤں گی لیکن جب ہسپنڈ اور بچوں کے ساتھ آؤ نا تو پھر بس جلدی جلدی والا ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہاں کے بعد ہمیں آگے بھی کہیں جانا تھا تو بس آج پھر میں اسی طرح ہی آئی تھی بڑی سپیڈ ام سپیڈ کے بعد جلدی سے جاؤ اور اس کو جو بھی ٹائز بغیرہ چاہیے وہ دے دو سٹیل یہاں پر جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ آف اور بہت اچھی جو ہے وہ چیزیں مل رہی تھی لیکن ایسے جب آپ سیلز پر سپیشل کوئی چیز لینے آئے پھر آپ کے پاس اچھا خاصہ جو ہے وہ ٹائم ہونا چاہیے تو کچھن سے ریلیٹڈ بھی یہاں پر جو ہے وہ کچھ چیزیں تھی اور باقی جو ہے وہ گارڈننگ کے لیے بھی بہت سارا سامان تھا بڑی کیوٹ کیوٹ یہاں پر جو ہے وہ پیاری پیاری چیزیں تھی خیر ان میں سے تو میں نے کچھ لینا نہیں تھا لیکن میں ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بہت سارے میرے سبسکرائبرز ایسے ہیں جو کہ یہاں یو اے سے میں ہی رہتے ہیں تو ابھی ہر جگہ پر ہی ہر ڈالر جنرل پر ہی یہاں پر جو ہے وہ سیم سیلز وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں آئی تھی گھر کی کچھ چیزیں تھی بڑی ہی پیاری گئے فل پرائس پر تھی لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ آنا کم پلسری ہوتا ہے لیکن خیر فی الحال ابھی میں نے یہاں سے جو ہے وہ کچھ شاپنگ نہیں کیا اور بس گھومنے پھرنے کے بعد پھر ابھی ہم لوگ آگئے تھے گھر واپس اور یہاں پر ایک نئی فلم آئے بھی تھی تو چلاک میں مکار ایسے کر کی کچھ نام تھا رنویر کپور کی اور یہ جو ہے میرا بڑا ہی فیورٹ ایکچر ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ مووی دیکھی میرے ہسپنڈ کو تو لگی بہت زیادہ بور لیکن میں ایسی ہوں کہ اگر مووی لگا لگے تو پھر چاہے وہ بور بھی ہے میں اس کو انڈ تک جو ہوں وہ جا کے دیکھتی ہوں میری نیچر ایسی ہے تو خیر یہاں پر مجھے تو مطلب ٹھیک لگی کوئی اتنی سٹوری نہیں تھی لیکن بہت ٹائم کے بعد کوئی انڈین مووی میں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھی اور ساتھ ہی میں یہاں پر جو ہے مووی دیکھتے ہیں ٹائم پھر دل بھی کرتا ہے آپ کا کچھ یمی سا جو ہے وہ کھانی کے لیے تو ابھی ہسپنڈ کہے ہوئے تھے پاپ کونز جو ہیں وہ بنانے کے لیے گھر میں ہی جو مطلب بنا لیتے ہیں پیکٹ ایزیلی یہاں سے مل جاتے ہیں تو اکثر ہم لوگ جو مووی نائٹ انجوائی کرتے ہیں تو میرے اس میں نے تو میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو پہلی بھی ایک ڈبا بھر کے رکھا ہوتا ہے جو کہ بھی آرموس خالی ہونے والا ہے کل پرسوں میں دوبارہ جائیں گے گروسری کے لیے تو اس کو ریفل کر لیں گے اور میں زیادہ شوق سے جو چیز کھاتی ہوں وہ ہیں یہ والے پاپ کونز اور یہ جو ہیں تھوڑے سے سویٹ والے جو ہوتے ہیں وہ والے ہیں اور یہ بہت مزکے لکھتے ہیں اور ڈبل مزا ہاتا ہے جب آپ کو اچھی سی جو مو پیچھے ہیں وہ میرے پیچھے ہی آگئے ہیں انڈوں نے مجھے انٹرو نہیں کرنے دینا خیر سب سے پہلے تو السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سبائی خوب سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کو جو بلک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کالے سیاہ بادلوں سے اور مجھے لگ رہا ہے آج دوبارہ سے جو ہے وہ بارش ہے اور جسے ساب سے بادل ہیں تو لگ رہا ہے اچھی خاصی بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے تو خیر یہ یہاں پر ایک ہی دن جو ہے وہ پیارا سا ویدر ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی میں یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے سردی بھی ہو گئی ہے بادل بھی بہت زیادہ آگئے ہیں آج ویدر تو بھی میں نے آپ کو دکھائی دی ہے بہت زیادہ پیارا ہے مزے دار ہے ایسے موسم میں ریکوارمنٹ ہوتی پائے کی ویسے بھی کل میں ریزمنٹ کے چھٹی ہے ان کو مزیدار سا کروانا ہے پائےوں کے ساتھ ناشتہ تو یہی ہمارا ڈینر بھی ہو جائے گا کل میں بھی ہم گئی کھا لیں گے تو خیر یہاں پر پیاز جو ہے وہ میں نے اچھا سا براؤن جو ہے وہ کر لیا ہے اس میں گارلک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور جنجر جو ہے وہ ابھی میں نے دیکھا کہ جنجر کا پیسٹ ہی نہیں بناوا تو سب سے پہلے تو یہاں پر جنجر کا جو ہوں وہ پیسٹ بناتی ہوں اس کے بعد بنیں گے پائے اچھا یہ جو پائے ہیں نا یہ میں لکھ کے آئی تھی بزار سے مطلب یہ جو جلے ہوئے ہوتے ہیں نا صاف ہوئے ہوئے سارے یہ وہ والے پائے تھے ورنہ ہمیشہ میں اپنے گھر پہ ہی لا کے جو ہوں وہ صاف کرتی تھی تو ٹائم ابھی یہاں پر ہو چکے ہیں بارہ ابھی سے ہی میں یہاں پر جو ہوں وہ ڈینر پرپ کرلوں گے کیونکہ آج مجھے اپنے بھی کافی سارے کام کرنے ہے تھوڑی سکن کیر کرنے ہے تھوڑی ہیئر ڈائے وغیرہ کرنے کیونکہ دو تین دن آگے ہسپن کی مچھوٹیاں ہیں تو اچھا سا مل کے کریں گے فن خیر یہاں پر ابھی جو ہے یہ سب سے پہلے میں پائے چڑھا دوں کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں اسی لئے تو یہاں پر ادرک جو ہوں میں ساتھ ساتھ وہ بنا رہی ہوں ساتھ ہی میں رائن کو بھوک لگ گئی تھی اس کے لئے یہاں پر میں نے چکن نگٹس بنا دیئے ہیں اس کو جوس دیتی ہوں اس کو ناشتہ دیتی ہوں ڈائننگ پر آگے کھاؤ رائن ناشتہ تو یہاں پر رائن کا جو ناشتہ ہے وہ ریڈی یس you wanna drink too تو یہاں پر فائنلی جو مشکل ترین کام تھا جنجر اینڈ گارلک کے جو پیس بنانا ہے یہ یہاں پر ہو چکا ہے ڈن اب جلدی سے میں جنجر پیس جو وہ پائے میں ڈالتی ہوں اور پائے جو وہ رکھتی ہوں اتنا ٹائم لگیا نا مجھے یہ دیکھیں ایک ایسی بجگر وی مسالہ ایسے کیسے اس میں کوئی نمک کچھ بھی نہیں گیا ساتھ ساتھ میں اور اتنے کام ہوتے ہیں بچوں کے کام ہوتے ہیں اور اتنا چھوٹا چھوٹا سا دیسی جو تھا وہ جنجر تھا تو خیر اس کو بناتے ہیں ساتھ میں صبح کے کچھ برطن بھی یہاں گندے بڑھے میں ان کو بھی کرتے ہیں واش یہ سارا کچھ بھی کرتی ہوں جلدی سے پہلے پائے چڑھا دوں تاکہ پھر میں ارام ارام سے اپنے کاموں میں لگی رہوں گی تو میں یہ سپیشل جو ہومن نیشنل کا پایا مسالہ لے کر آئی تھی تو اس میں میں یہ ڈالوں گی اور تھوڑے سے اپنے سپائسز بھی ڈالوں گی تو سب سے پہلے یہ پایا مسالہ ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس میں جنجر اور گارلک کا جو پانی ہے میں نے وہ بھی ڈال دیا اس کی وجہ سے تھوڑا اس میں پانی ہو گیا بس اس ہی میں مسالہ ڈالتے ہیں تاکہ ساتھ ہی میں اس کی بنائی بھی ہو جائے تو یہ جانے لگا ہے جو یہاں پایا مسالہ ہم آدھا ڈال دیتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے ہی ہمارے ہیں آئیکن کے چھے پایا میں تو چھے پایاوں میں جو ہے اتنا پایا مسالہ ٹھیک لے گا اور تھوڑے سی اپنی نمت مرچ جو ہوں میں اس میں وہ بھی ڈالوں گی بس نمت مرچ اور ہلدی ڈالوں گی یہ اس میں میری نمت مرچ اور ہلدی بھی جو ہے وہ جات چکی ہے تھوڑے سے ہم سپائسی بنائیں گے تو میں نے ون سوری ہاف ٹی سکون جو ہے وہ ریڈ چھلی کا پاوڈر ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ اور جو پساوہ زیرہ وہ بھی آئٹ کریں گی تو یہ جات چکر ہے اس میں گرم مسالہ زیرہ اور بہت ہی مزے کی جو خوشبو ہے اس ٹائم پر وہانی سٹارٹ ہو گئی ہے لیٹرلی ایسا لگ رہا ہے دیسے کہ پائے جو ہے وہ تیار ہی ہو چکے حالانکہ اب اس میں جو ہے وہ پائے گئے بھی نہیں ہے مسالے کو ایک دو منٹ اچھی طرح گھونوں گی اس کے بعد پائے ڈال کے پھر ہم کریں گے اس کی بنائیں یہ جو آدھا پیکٹم یوز کر لیتے ہیں جو باقی آدھا بچتا ہے اس کو ہمیشہ بہت اچھی طرح ریپ کر کے پھر رکھا کریں تاکہ اس کی جو سمیل ہے نا وہ ٹھیک رہے اگر اس کی سمیل ختم ہو جائے تو پھر مسالے کا مزہ ہی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا ابھی میں نے صرف اس میں مسالہ ڈالا گیا تو ساتھ ہی میں جو پائے ہوں والی ایک خوشبو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے تو اگر آپ اس کو نہیں اچھی طرح کور کر کے رکھیں گے تو پھر آپ کے پائے یہ کسی بھی جو چیز کا بھی مسالہ ہوگا اس میں وہ سمیل نہیں رہی گی تو یہاں پر مسالوں کے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنے جو پائے ہیں وہ ڈال دیں گے پائے ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ اچھی طرح بھونیں گے تاکہ پائے جو ہے نا ان میں ایک جو ایک کہتے ہیں نا وہ ایک مزدار سا فلیور آ جاتا ہے جو بنائی کے بعد گوشت میں آتا ہے تو وہ بنائی کے بعد پائے میں بھی آتا ہے تو یہاں پر ہم پائےوں کو جو ہے وہ اچھی طرح پانچ سے ساتھ اٹھ منٹ بہت اچھے سے مسالوں کے ساتھ گونیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی دالیں گے تو یہاں پر پائےوں کی جو ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی اور اب بس اس کو جو ہے ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو یہ ہمارا جا چکا ہے اس میں پانی اور ڈالتیوں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہاں پر بن رہے ہیں پائے اور یہاں پر میں نے سوچا ہے کہ کچن کو ساف کر لیتے ہیں تو یہ وہی والے جو وائپس ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھا ہے کہ بہت اچھے ہیں میں نے ٹو وائپس لے لیے ہیں کچن کو ساف کرنے کے بعد میں اس کے ٹاپ کے اوپر ایک تو یہ ایمٹری جامس پی ہیں پھر اس میں بلیچ بھی ہے کوئی بھی داغ پر غیرہ رہا ہو تو وہ نکل جاتا ہے تھوڑے سے برتن تھے وہ بھی میں نے واش کر دی ہے اور اب یہاں پر یہاں پر آپ سٹوف کی حالت دیکھ لیے میں نے ان کو ہلکا سا کپڑے سے بس ساف کر دیا ہے لیکن جتنی بھی اس کے پر گریس ہے اور جو بھی میں سے وہ سارا میں وائپس کے ہلپ سے اس کو جہو میں کلین کرنے لگی ہوں گا تو یہاں پر جو ہے وہ کھانے کو پکتے ہوئے تین جو ہے وہ بچوں کے میں نے کھول کے دیکھا تھا پانی کم تھا اس میں اور ڈال دیا ہے اور میرا دوبارہ سے جو ہے وہ چائے پینے کا دل کر گئے تو یہاں پر یہ ہے میرا صبح سے سیکنڈ کپ آف ٹی پتہ نہیں ویسے یوزیلی میں صرف ایک کپ ہی چائے کا پیتی ہوں آج دو کر تو یہ یہاں پر فائنلی ہمارے جو کارپیٹس تھے وہ آ چکے ہیں اور بچ بھی چکے ہیں اور کارپیٹس جو ہے میں نے تھوڑا سا ڈارک کلر لیا تھا تاکہ میرے بچے جو ہے نا وہ بہت جلدی پھر وہ گندہ کر دیتے ہیں لازٹ ٹائم وائٹ لیا تھا تو جب تک بچے نہیں تھے تو تب تک تو صحیح رہتے تھے یہ کلرز اب مجھے لکھتا ہے کہ بلیک کلر ہی جو ہے وہ بیسٹ ہے اور بلیک اور سکن کا ہے اور یہ جو یہ ہے اور وہ ہے دونوں کا سائز جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر ہمارے جو ہے وہ سارے کا سارا بیٹ کے نیچے جو ہے وہ چھپ چکا ہے اور باقی دونوں سائیڈوں پر جو ہے وہ آ چکا ہے تو اس لیے کہ بچے جو تھے وہ بیٹ سے نیچے اترتے تھے اشار بہت ٹائم گر چکی ہے تو سپیشل یہاں پر اس لیے جو ہے یہ ڈالا ہے یہ دکھیں کیونکہ اشار بہت ٹائم گری اور ابھی یہاں پر تھوڑی سی خوشبو جو ہوں میں ساری گھر میں وہ کرنے لگی ہوں کیونکہ مجھے گھر میں سے پیاری سی جب تا خوشبو نانا آئے تو صفائی کا جو ہے وہ مسائی نہیں آتا ہے تو جی چیزیں ہیں ان سب پہ جو ہوں میں لازمی سپری کرتی ہوں فلارز پہ فیبرک چیزوں پہ سب پہ تو یہاں پر ابھی میں کرنے لگی تھی اپنی بریچ اور یہ یہاں پر ایک چیز ہے جو میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ میری سسٹر نے مجھے دی تھی ایمیو کیا پتہ نہیں اس کا میں بھی آپ کو نام بتاتی ہوں بلکہ میں اس کے پکچر ابھی ایڈ کر دیتی ہوں اور وہ اس کے بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی اتنا ای تینک انف ہے تو ہر اس کو جو ہوں میں سب سے پہلے تو خود یوز کرتی ہوں ابھی یہاں پر ایک کے بعد جو ہے میں نے کوئی سکین کیل وغیرہ اپنی کیل نہیں تھی اور ابھی میں یہاں پر جو ہوں وہ بلیچ کرنے لگی تھی اور اسی میں جو ہے یہ ڈال دو تو میری سسٹر اس کی بہت تعریف کر رہی تھی اس کو یوز کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا جو ریسلٹ ہے وہ کیسے آر گئے تھے ہمارے پائیوں کی فائنل لک اور بہت مزی کے جو ہیں وہ پائے بنے تھے تو یہاں پر ڈینر وغیرہ ہم لوگوں نے اینڈ کیا اور اس کے بعد روٹین کے مطابق ہم لوگوں نے باہر جو ہے وہ ضرور جانا ہوتا ہے اور آج تو ویسے بھی ویدر کی جو ہے ریکوائرمنٹ تھی اور سٹیل ابھی بھی ایسا تھا کبھی دھوپ آ رہی تھی کبھی جو ہے وہ بادل آ رہے تھے آج ہم لوگ ویسے کافی ارلی ہی چلے گئے تھے باہر کیونکہ ابھی رات تو ہم لوگوں کا پلان ہے کہ اچھی سی بیٹھ کے مووی دیکھیں گے اور پھر واپس آتے آتے آپ کو تقریباً نو جو ہے وہ بچاتے ہیں اور ابھی بھی ٹائم جو ہے وہ تقریباً سات آٹھ بجے کا تھا لیکن یہاں پر دیکھیں کتنا جو ہے وہ ڈے لگ رہے ہیں اور سبسکرائب کریں میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی کریں مجھے ضرور فالو اور اب آپ لوگ دے دی جب مجھے اجازت انچال ہوگی پھر ملکات ایک بلوگ میں تل دن تک کیر اللہ حافظ اور بائی بائی